دوستو آج سے ہزاروں سال پہلے چائنہ کی ہانڈ ڈائنیسٹی نے سلک یعنی ریشم کی ٹریڈ کرنے کے لیے ایک انفارمل سا روٹ بنایا جو چائنہ کو سنٹرل ایشیا اور یورپ سے کنیک کرتا تھا اس کو انہوں نے سلک روڈ کا نام دیا جس کو کومنلی سلک روٹ بھی کہا جاتا ہے اس سڑک کے الگ الگ راستے تھے کہانی کا آغاز ہم لوگ کرتے ہیں سدن روٹ سے کیونکہ اس کا تعلق کرن پاکستان سے ہے بیک ان دے ڈے سلک روٹ کا جنوبی حصہ پاس کرتا تھا کراکرم ماؤنٹین سے یہ وہی روٹ ہے جہاں آج کل کراکرم ہائیوے موجود ہے یہ وہ سڑک ہے جو پاکستان کو چائنہ سے کنیک کرتی ہے اس زمانے میں یہ یہاں سے موو کرتی تھی ہندو کش پہاڑی سلسلی کی طرف جہاں سے لوگ مزید تجارت کرتے تھے سینٹرل ایشین ملکوں کے ساتھ ہزاروں سال بعد چائنہ کے پریزیڈن شی جن پنگ نے دوہزار تیرہ میں اعلان کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ سلک روڈ کو دوبارہ بھرپور طریقے سے ریوائیو کریں اسی لئے انہوں نے اس پروجیکٹ کو نام دیا سلک روڈ ایکنومک بیلٹ کا جس کو آج کل چائنہ میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو یا پھر ون بیلٹ ون روڈ کا نام دیا جاتا ہے یہ ایک میسیو کلوسل بہتی بڑا انفرسٹرکچر پروجیکٹ ہے جو چائنہ کو پوری دنیا سے سیملیسلی کنیک کر دے گا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے چائنہ تقریباً ستر ملکوں میں انویسٹ کرے گا سیپیک کے ذریعے دوستوں چائنہ روڈز اور ٹرانسپورٹ کا ایک ایسا جال بچھا رہا ہے جس کے تھوہ وہ آسانی سے پوری دنیا میں ٹریڈ کر سکے یہ نیٹورک چائنہ سے شروع ہوگا اور اس کو کنیک کرے گا انڈین اوشن سے پاکستان کے تھوہ اور یورپ سے سینٹرل ایشیا کے تھوہ اس کے علاوہ یہ نیٹورک چائنہ کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے بھی کنیک کرے گا یہ منصوبہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے چائنہ کے لیے کہ چائنیز کومنیس پارٹی نے اس کو اپنے کونسٹیوشن یعنی کہ اپنے آئین کا حصہ بنا لیا ہے لہٰذا کسی بھی ملک نے اگر چائنہ کے ساتھ انگیج کرنا ہے تو اسے وان بیلٹ وان روڈ انیشیٹیو کو رسپیکٹ دینی پڑے گی اس کو ایک نولیج اور ایکسپٹ کرنا پڑے گا سیپیک یعنی کہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اسی منصوبے کی ایک کڑی ہے اس سے پہلے دوستوں کہ ہم لوگ سیپیک کو سمجھیں دیکھیں دوستو یہ جو وان بیلٹ وان روڈ انیشیٹیو ہے نا یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نیا پولٹیکل اور ایکنومک آرڈر ہے یعنی کہ ایک نیا سیاسی اور معاشی نظام جس کا فوکل پوائنٹ جس کا سینٹر آف گرائیٹی جس کی کل کائنات چائنہ کی اردگرد گھومتی ہے It's a Chinese World Order بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے تحت چائنہ الگ الگ ملکوں میں جیسے کہ پاکستان، نائجیریا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، ایجپٹ، رشیا، ساؤتھ کوریا، اسرائیل اور سنگاپور میں بلینز آف ڈالرز خرچ کرے گا انفرسٹرکچر پروجیکٹس میں جیسے کہ پورٹس، ریلویز، ہائیویز، پاور سٹیشنز، ٹیلیکوم، ایوییشن، اینڈ ٹوریزم چائنہ کا ماننا ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑا انفرسٹرکچر گیپ موجود ہے جس کو اڈریس کرنے کی امیڈیٹ ضرورت ہے تاکہ ایک یونیفائیڈ انٹرنیشنل مارکٹ یعنی کہ متحد عالمی منڈی بنائی جا سکے جس کی بیسس پہ زیادہ سے زیادہ ٹریڈ ہو، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہو، نیا ٹیلن پول کریئٹ ہو اور لوگوں کی خوشحالی میں اضافہ ہو اب دوستو یہ تو بہت ہی نوبل تھوٹ ہے، بہترین سوچ ہے ہمیں تو چائنہ کا شکری ادا کرنا چاہیے اس کی مہربانی کا لیکن میں نے آپ کو ہمیشہ ایک بات سکھائی ہے کہ چیزوں کی ہمیشہ انڈیپتھ اور پروفاؤنڈ انڈرسٹینڈنگ حاصل کریں لہٰذا اب بڑھتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی جانب دیکھیں بک بڑیس کورڈ وار وہ دور تھا جس میں سوویٹ یونین اور یویسے کے درمیان شدید سرد جنگ تھی گلوبل پولیٹیکل ڈومینیشن کے لیے جہاں سوویٹ یونین کومینزم کی سوچ کو پروپیگیٹ کر رہا تھا وہیں یویسے لیبرل ڈیموکریسی کے فلسفے کے تحت اپنے انفلوینس کو زیادہ سے زیادہ بڑھا رہا تھا فائنلی جب 1991 یعنی کہ 1991 میں سوویٹ یونین ڈسنٹیگریٹ ہوا تو امریکہ ریمینڈ دا وان ان اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ یہ وہی دور تھا جب ڈینگ زیاو پنگ نے چائنا کو اپنی سوچ کی وجہ سے ریولویشنائز کرنا شروع کر دیا تھا اس کی پروگریسیف پولیسیز کی وجہ سے کروڑوں چائنیز لوگ غربت سے نکلے اور بہترین زندگی گزارنی شروع کر دی اس کے علاوہ چائنیز ایکانومی نے بھی وہ چلانگ لگائی جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ بات آپ اس گراف سے سمجھیں اب حالات یہ ہیں کہ USA کی ایکانومی ہے 25 ٹرلین ڈالر جبکہ دوسری طرف چائنہ تقریباً 20 ٹرلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے اب USA کو خطرہ یہ لگاوائے کہ اگلے پانچ سال میں چائنہ will become the top economy of the world یاد رکھیں ایکانومک لیڈرشپ is equal to political لیڈرشپ آج کل کی دنیا میں جس ملک کے معاشی حالات اچھے ہیں اتنا ہی اس کا political cloud زیادہ ہے One Belt One Road کی انیشیٹیف کی وجہ سے چائنہ کا گلوبل سپلائی چین کے اوپر زیادہ کنٹرول ہو جائے گا resources اس کے ہاتھ میں ہوگے وہ چیزوں کو manipulate کر سکے گا لہٰذا to put it simply ایک عام آدمی کی زبان میں چائنہ کے پاس بدماشی کرنے کا leverage بھی بڑھ جائے گا اس Belt and Road انیشیٹیف کا چائنہ کے بعد سب سے بڑا stakeholder پاکستان ہے کیونکہ پاکستان چائنہ کا long term strategic partner ہے اس project کی مد میں چائنہ already پاکستان میں اربوں ڈالر کی investment کر چکا ہے جس میں سب سے major investment ہے construction and development of گوادر city and port as you know it it is one of my favorite places in پاکستان اس کے علاوہ بہت سارے power projects, railway projects اور road construction کے projects بھی سی پیک کا حصہ ہیں سی پیک چائنہ اور پاکستان کے کچھ important ترین شہروں سے گزرے گا جیسے کہ کاشگر, ایتوشی, ایکٹو, شوفو, شولے, گلگت, پشاور, ڈی آئی خان, اسلام آباد, لہور, ملتان, کوئٹا, سکھر, ہیدر آباد, کراچی اور گوادر ویڈیو کے description box میں میں ایک لنک ڈال دوں گا وہاں پر جا کے آپ ان projects کی details حاصل کر سکتے ہیں اب دوستو سوال again یہ بنتا ہے کہ چائنہ آخر ایسا کیوں کر رہا ہے why is China doing all these investments in پاکستان تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کازکستان چائنہ کے لیے gateway to Europe ہے تو پاکستان چائنہ کے لیے gateway to Indian Ocean ہے آخر پاکستان کی کیا importance ہے چائنہ کے لیے دوستو یہ ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب ہر پاکستانی کو معلوم ہونا چاہیے اور یہی سب سے pivotal, سب سے important اور سب سے بنیادی سیکھ ہوگی آپ سب لوگوں کے لیے اس ویڈیو کے through اور یہ بات میں آپ کو سمجھاؤں گا گوگل ارتھ کے ذریعے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا پیارا ملک کیا جگر چیز ہے کیا جیو strategic importance ہے ہماری یہ ہے دوستو چائنہ اور یہ ہے پاکستان پاکستان کے پاس کوہنور کا ہیرہ کیا ہے وہ ہیرہ ہے ہماری coastal belt اور گوادر میپ میں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو میں تھوڑا magnify بھی کر دیتا ہوں اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ چائنہ ایک بہت بڑی economy ہے it's one giant economic machine اور یہ machine چلتی ہے oil سے اور اپنی consumption کا 70 فیصد oil چائنہ import کرتا ہے that's a huge number اب جنابِ علی زیادہ تر یہ oil آتا ہے middle east سے اور چائنہ تک straight of malaka سے all the way گھوم کے پہنچتا ہے straight of malaka کیا ہے یہ چھوٹا سا stretch of water ہے between sumatra جو ایک indonesian island ہے اور milaysian peninsula کے درمیان یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو میں magnify بھی کر دیتا ہوں اب دوستو ایک اور بات پہ غور کریں کہ اسی location پہ موجود ہے سنگاپور جو ایک بہتی major US ally ہے اب دوستو آپ نے اس بات کو بڑا غور سے سمجھنا ہے you will understand what is going on چائنہ کو خطرہ یہ ہے کہ کوئی بھی emergency situation ہوئی کوئی بھی ہلڑ بازی ہوئی کوئی بھی conflict ہوا United States سے تو یہ والی جو پٹی ہے نا یہاں سے oil آنا بند ہو سکتا ہے اس کا مطلب دوستو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا کہ آپ چائنہ کی جگلر وین یعنی کہ شاہرک کو کاٹ دیں گے اس situation کو دوستو کہتے ہیں prisoner of geography اب چائنہ نے اس کا alternate ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی ہے کازکستان چائنہ pipeline بھی بنائی ہے but it's not a very potent solution اور یہیں پر entry ہوتی ہے ہمارے hero گوادر کی چائنہ کچھ بھی کر لے اس کو گوادر سے بہتر port اور shortcut مل ہی نہیں سکتا گوادر سنجیانگ pipeline کی وجہ سے چائنہ سٹریٹ آف ملاکہ کو goodbye کہہ سکتا ہے and will save billions and billions of dollars each year یہی سب سے بڑی وجہ ہے چائنہ کی investment in CPAC اب دوستو کچھ لوگ ایک بہت ہی valid سوال کرتے ہیں کہ کیا CPAC ایک new age east india company ہے وہ organization جس کے ذریعے انگریزوں نے ہمارے اوپر 200-300 سال حکومت کی is it a faustian bargain faustian bargain مہاورت ہے نے ایک ایسے pact ایک ایسے agreement کو کہا جاتا ہے جس میں انسان شیطان کے ساتھ trade کرتا ہے وہ اپنی کسی moral value کو اپنی knowledge کو اپنے wisdom کو material benefits کے against trade کر دیتا ہے کیا CPAC کے ثروب پاکستان اپنے لوگ اور اپنے land کو چائنہ کے پاس گروی رکھوا رہا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو دو مثالے دینا چاہتا ہوں مالی ایک ملک ہے ایفریکا میں جس میں بہت زیادہ سونا یعنی کہ گولڈ پایا جاتا ہے اتنا زیادہ سونا ہونے کے باوجود مالی ایک غریب ملک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سونا تو ہے لیکن اس کو extract کرنے کے لیے نکالنے کے لیے machinery اور infrastructure نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو باہر سے organizations اور companies کو بلانا پڑتا ہے جو وہاں پر آ کر کام کرتے ہیں اس industry کو manipulate کرتے ہیں زیادہ تر profit خود کھا جاتے ہیں اور comparatively عوام کو بہت ہی کم ملتا ہے یہی آل ہوتا ہے جب آپ اپنے ملک میں R&D اور infrastructure کے اوپر investment نہیں کرتے کوئی باہر سے آتا ہے اور آپ کی زمین استعمال کر کے سارا منافع خود بنا لیتا ہے دوسری example ہے سرلنکا کی جہاں پر ہم بن ٹوٹا پورٹ بہت ہی famous ہے اس پورٹ کو بنانے کے لیے چائنہ نے سرلنکا کو 1.3 billion ڈالر کا لون دیا کچھ ہی عرصے میں سرلنکنز کی ناہلی اور miss management کی وجہ سے یہ پورٹ losses میں چلا گیا اب چائنہ نے کہا کہ بھائی میرے پہ ہے میرے پیسے مجھے واپس کرو میرا principal اور میرا interest دونوں اب سرلنکا کے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں لہٰذا انہوں نے کہا کیا پیسے تو نہیں ہے آپ ایک کام کریں کہ 99 years کے لیے یہ پورٹ آپ کا ہوا یہ آپ کی ownership ہے جو کرنا ہے کریں آج تک سرلنکا چائنہ کا مقروض ہے اس کو اس کی قسطے بھی دینی پڑتی ہے interest بھی دینا پڑتا ہے اور پورٹ سے اس کو کچھ فائدہ حاصل بھی نہیں ہو رہا ایسے ملکوں کا وہی حال ہوتا ہے جو سرلنکا کا ہوا ہے اب دوستو ان دونوں مثالوں سے لگتا تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی باہر والے کو اپنے ملک میں بلاتے ہیں تو وہ آپ کو exploit ضرور کرتا ہے لیکن یہ ضرور ہی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ورلڈ وار 2 کے بعد دیکھیں تو USA نے ویسٹرن یورپ کو ایک مارشل پلان دیا تھا جس کے تھوہ اس نے یورپ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے فنڈز دیا تھے we can do the same with CPAC as well ہم لوگ اپنے ملک کی اپنے لوگوں کے self interest کو پہلے سب سے اوپر رکھیں we should give them prime importance اس کے بعد چائنا کے ساتھ equality کی basis پر deal کریں rather than giving them everything that we own so we should take it positively اس میں دوستو ایک اور بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو انڈین think tank ہے وہ CPAC کو ایک national security threat consider کرتا ہے کیونکہ انڈیا کے east اور north میں بھی چائنا ہے اور west میں CPAC کے تھروں دوبارہ چائنا کا influence بڑھ جائے گا لہٰذا they consider it a threat ہمیں دوستو دیکھیں I always believe ہم نے انڈیا سے لڑکے کیا کرنا ہے 21st century is not about a full-fledged war آج کل economic war کا دور ہے ہمیں اپنے لوگوں کے پر invest کرنا چاہیے اپنے لوگوں کی human development کرنی چاہیے ان کو education ان کو hospital ان کو employment opportunities ملنی چاہیے let's not focus on fighting with india similarly my message to indians and indian think tank is they are jingoistic they belong to the 80s and 90s Pakistan and india should look forward to coexist with each other india کے پاس بھی بہت زبردست human resource same goes what Pakistan آپ پس مل کے peaceful طریقے سے کام کریں اگر سی پیک پاکستان کے لیے important ہے تو so be it let's help each other out کیونکہ eventually اس کا فائدہ اس ریجن کی عوام کو ہی ہونا ہے just imagine کہ ہمارا یہ جو ریجن ہے ہمارا یہ جو ایریا ہے پاکستان india china afghanistan iran bangladesh silanka یہاں پر دنیا کی تقریبا 40 فیصد عبادی رہتی ہے so majority of the population of the world is concentrated here so کوئی بھی منصوبہ کوئی بھی project جو ان لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کر سکے اس کو welcome کرنا چاہیے belt and road initiative کے بارے میں آپ مزید جان سکتے ہیں when you read this book belt and road a chinese world order by bruno mckays it's a brilliant book to understand what it is all about اور last میں میرا message ہے پاکستان کے leaders کے لیے چاہے وہ political ہوں military کے لوگ یا پھر bureaucracy for once think about people ہمیشہ وہ policies بنائیں جو لوگوں کے welfare کے لیے کام آ سکیں جس سے لوگوں کا standard of living بہتر ہو سکے سی پیک بھی ہمارے لیے game changer ہو سکتا ہے لیکن یہ صرف تب ہوگا جب آپ لوگ corruption سے پاک ہو کے جو سارا پیسہ آئے گا جو ساری investment آ رہی ہے وہ لوگوں کے welfare کے لیے استعمال کریں گے اور جب بھی آپ نے کوئی فیصلہ لینا ہو چینیز کے ساتھ بیٹھ کے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے پاکستان کی عوام اور سب سے پہلے پاکستان no one is above the law ویڈیو پسند آئیے تو like بٹن ضرور پریس کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا until next time دوستوں good bye